ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائیکروسوپ ویڈ ایڈوانس کورس میں خوش آمدین جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائیکروسوپ ویڈ ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 15 ہے اور فرنڈز ہمارا آج کو ٹاپک ہے ہاو ٹو انسائٹ ہیڈر اینڈ فوٹر ان ایم ایس ویڈ کہ آپ نے ایم ایس ویڈ میں ہیڈر اور فوٹر کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو کلاس کو سٹارٹ لینے سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرا یوٹیوب پہ چینل سر ارسلان پیسے ٹیپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کائنٹلی میری چینل کو سبکرائب کرنے داکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میری ہر نیا کوئس آپ لوگوں کو بہت آنے طور پر مل سکے اسی طریقے سے میرے وہ سٹوڈنٹس جو مجھے بقاعدہ سے پروجیکٹ سبمیٹ کروا رہے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی انرولمنٹ نہیں کروای تو وہ آئی ایم ارسلان ڈاٹ کام پر آ کر سٹوڈنٹ ریجسٹریشن پر کلک کر کے فارم کو فیل کر کے اپنی انرولمنٹ کروا سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جن لوگوں نے فارم کو پہلے سے فیل کر لیا ہے وہ دوبارہ اس کو فیل نہیں کریں گے تو فرنس چلیے اب ہم چلتے ہیں ہمیں کلاس نمبر 15 کی طرف اور ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم نے اپنے ایم ایس ورڈ میں ہیڈر اینڈ فوٹر کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے بیسیکلی جو ہیڈر اینڈ فوٹر کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے آپ کوئی بک بنا رہے ہیں آپ کوئی میکزین بنا رہے ہیں یا آپ اپنے لئے کوئی نوٹس بنا رہے ہیں یا آپ کی کوئی اکیڈمی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے اس کے ٹاپ میں یعنی کہ ٹاپ یہ جو آپ کا ٹاکس لکھا ہوا ہے اس سے اوپر آپ کے ٹاپ میں اور آپ کے باٹم میں آپ کی کمپنی کا نام آپ کی اکیڈمی کا نیم یا آپ کا نیم آپ کے نوٹس کے اوپر یا آپ کی بک کے اوپر چلتا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ ہیڈر اینڈ فوٹر کا استعمال کرتے ہیں یہ جو اوپر آپ تھوڑا سا مارجن دیکھ رہے ہیں جو ٹاکس کے اوپر یہ جو مارجن ہے یہ کہلاتا ہے ہیڈر ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو آپ کا پیج کا ڈاؤن ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے فوٹر اگر آپ اگر آپ ہیڈر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے انسائٹ کے ٹاپ میں آئیں گے انسائٹ کے ٹاپ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ہیڈر اینڈ فوٹر کے ٹاپ کے اندر ہیڈر اینڈ فوٹر کے ٹاپ کے اندر سب سے پہلا اوکشن آپ کے پاس آئے گا ہیڈر آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو ڈیفرنٹ لے آؤٹ دے گا یعنی کہ پانچ ساتھ آپ کو لے آؤٹ دے گا کافی سارے اس میں سے آپ کسی بھی قسم کے ہیڈر کو استعمال کر سکتے ہیں باستانی طور پر فوکزیمپل میں آپ کو ایک ہیڈر یہ والا استعمال کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے بلینک ہیڈر لے گیا فوکزیمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں سر ارسلان تو اب میں اس کو باہر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کے اوپر پیج کے اوپر سر ارسلان جو ہے وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا چاہتا ہوں جیسے ہی میں نے ایک بار ہیڈر میں ڈال دیا اب آپ دیکھیں میں اپنے ٹیکس کو اسی ٹیکس کو کاپی کر کے ایک سے زیادہ دوسرے پیج پر میں لے کے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے سیکنڈ پیج کے ٹاپ کے اوپر آٹومیٹک جو سر ارسلان ہے یہ لکھا وہ آ جائے گا یہ دیکھیں پہلے پیج پہ آیا سر ارسلان اب اسی طریقے سے آپ سیکنڈ پیج پہ چیک کریں سر ارسلان آپ کا سیکنڈ پیج پہ بھی آ چکا ہے اب میں اسی طریقے سے دوبارہ انسٹ کرتا ہوں میں تیسرے پیج پہ چیک کریں آ رہا ہوں تو تیسرے پیج پہ آٹومیٹک اس نے سر ارسلان جو ہے وہ آ چکا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اچھا اب تو میں نے لگایا تھا ایک ہیڈر ابھی تک میں نے ہیڈر روبر ون کا سٹائل چوز کیا تھا یہ اب میں اس کو ڈیفرنٹ ہیڈر کا جو سٹائل ہے وہ میں ڈیفرنٹ چوز کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے مجھے یہ والا ہیڈر پسند نہیں آرہا ٹھیک ہے میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا ہیڈر پہ اپنے دوبارہ ہیڈر والی جو جگہ ہے اس پر آ کر ڈبل کلک کروں گا جیسے میں ڈبل کلک کروں گا تو ہیڈر کا جو پیلٹ سیٹ ڈیزائن کا جو آپشن ہے وہ دوبارہ سے اوپن ہو جائے گا اب آپ اس میں دوبارہ سے آپ چیک کریں گے فرسٹ پہ ہیڈر آ جائے گا آپ اس ہیڈر پہ کلک کریں گے آپ اپنے ڈیزائن کو پہلے میں نے یہ والا چوز کیا تھا اب یہاں پر ایک دو اور تین ٹیکس کے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں اب میں یہاں پر جیسے کہ سب سے پہلے اپنا ٹیکس اس والے میں لکھتا ہوں ارسلان سر ارسلان سیکنڈ میں میں لکھ لیتا ہوں ارسلان اکیڈمی ارسلان اکیڈمی اور تیسر میں میں لکھ لیتا ہوں دو ہزار انیس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے جو ہیڈر ہے اس کو میں نے لکھ لیا ہے ٹیک ہے اب آپ ذرا چیک کریں گے میں اس پر باہر کلک کرتا ہوں تو آپ کے جو جتنے بھی آپ کا ہیڈر آئے گا اس کے اندر ارسلان سر ارسلان اکیڈمی اور دو دار انیس کا جو آپ کا ٹیگ ہے وہ استعمال ہوتا جائے گا ہر پیج کے ٹاپ میں تو یہ آپ بہتسانی طور پر چیک کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں ارسلان اکیڈمی اور دو دار انیس آپ کا ٹیک بہتسانی طور پر استعمال ہو رہا ہے جیسے ہی آپ کسی نئے پیج پہ جاتے جائیں گے یہ آٹومیٹک آپ کے ہر پیج کے اوپر آتا جائے گا تو فرنڈز اب تک تو ہم نے سیکھا ہیڈر اب ہیڈر میں کافی سارے ڈیزائن اور بھی ہیں اور کئی طریقوں سے آپ ہیڈر کو لگا سکتے ہیں میں اس پر دوبارہ ڈبل کلک کرتا ہوں ہیڈر میں آ کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کافی سارے ڈیزائن موجود ہیں اور بھی جیسے کہ یہ کلر فل ڈیزائن میں آپ اس کو آ کر چیک کر سکتے ہیں یہ والا ڈیزائن ہے یہ والا ڈیزائن ہے جو بھی آپ ڈیزائن لگانا چاہیں اس پر کلک کریں گے تو یہ والا ڈیزائن آ جائے گا جسٹ وہ آپ کے پاس ڈیزائن آ جائے گا آپ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں امیٹمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سر ارسلان اور یہاں پر آج کی جو ڈیٹ ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں آپ کوئی ڈیٹ اس میاں پر آپ شو کر دیں کہ آج پندرہ ہے آپ پندرہ لکھتے ہو کے کر دیں آپ جو بھی کام کرنا چاہیں اپنے ہیڈر کے اندر بہ آسانی طور پر کر سکتے ہیں آپ کے تمام ہیڈر کے اندر یہ والا آپشن آٹومیٹک آنا شروع ہو جائے گا اب ایک چیز ہم اور سیکھتے ہیں اب ہم دوبارہ سے اپنے ہیڈر پر ڈبل کلک کرتے ہیں اپنے ہیڈر پر دوبارہ کلک کریں ہیڈر پر آئیں گے پہلے ہم نے بلینک چوز کیا پھر ہم نے تین آپشن والا یعنی کہ تین کولم والا ہم نے ہیڈر استعمال کیا پھر ہم نے ہائی لائٹ کلر والا ہیڈر استعمال کیا اب ہم سائیڈ والا استعمال کرنا چاہیں تو آپ سائیڈ والا بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں ہر پیج میں بک کا سٹائل آگا جیسے کہ پیج نمبر ون آ رہا ہے اس پر پیج نمبر ون اب دیکھیں اگلے پیج پر جائیں گے پیج نمبر 2 آٹومیٹک اس پر آکے چیک کریں پیج نمبر 3 آٹومیٹک اس پر آپ چیک کریں پیج نمبر 4 آٹومیٹک ہر پیج پر آٹومیٹک پیج نمبر 1,2,3,4 آپ لوگ کے پاس آ رہا ہے اب اسی طریقے سے ہم لوگ مزید لی آؤٹس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے پیج نمبر 1 پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر آ کر اپنے ہیڈر پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور ہیڈر میں جانے کے بعد اب دیکھیں کافی سارے لی آؤٹس یہ والا ہم نے استعمال کیا تھا ٹھیک ہے آپ اس طریقے والا ہیڈر کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کافی سارے آپشنز اور بھی موجود ہیں آپ کئی سارے بھی دیکھیں یہ پیج نمبر 1 اس طریقے سے آپ پیج نمبر 1 پیج نمبر 2 پیج نمبر 3 پیج نمبر 4 آپ چیک کریں اس طریقے کے آپ ہیڈر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آئے تو آپ کافی سارے آپشنز ہیں جس کو آپ بات سانی طور پر چیک کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فرنٹس فوٹرز کی جس طریقے سے ہم نے ہیڈر کو استعمال کیا ہے سیم اسی طریقے سے ہی آپ فوٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سیم بلکل اسی پراسس کے اندر آپ لوگ ہیڈر اور فوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں فرکزمپل میں نے ہیڈر میں مجھے یہ والا لیا اوٹ پسند آیا ہیڈر میں میں نے سرارسنان لکھایا بلینک والا ٹھیک ہے اب فوٹر میں میں فوٹر کے اپنے سٹائل کو چینج کر سکتا ہوں وہ کیسے کر سکتا ہوں جیسے کہ فرنٹ پہ میں نے ہیڈر کے سٹائل اوپر ٹیکس لگا دیا اور جو فوٹر ہے اس کے اندر میں نے لگا دیا پیج نمبر اب اگر مجھے فوٹر کو انسائٹ کرنا ہے پہلے میں نے ہیڈر کو انسائٹ کیا تھا اسی طریقے سے میں فوٹر کو انسائٹ کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس فوٹر میں بھی وہی سیم ڈیزائنز ہیں لیکن ایک دو ڈیزائنز آپ کے پاس اچھے سے اویلیبل ہیں فوٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں اگر آپ بلینک ٹائٹل دینا چاہے تو ٹائٹل دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ ٹائٹل آ رہا ہے یہ آپ کے ہر پیج کے ڈاؤن میں شو ہوگا جہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ارسلان اکیڈمی ارسلان ارسلان اکیڈمی یہ تو ہمارا دیزائن تھا فوٹر کا اب آپ دیکھیں گے یہ جو ارسلان اکیڈمی ہے اوپر سر ارسلان لکھا ہوا رہا ہے اور نیچے ہر پیج کے ارسلان اکیڈمی لکھا ہوا آئے گا اوپر سر ارسلان اور نیچے ارسلان اکیڈمی آپ لوگ کو شو ہوگا اب میں چاہتا ہوں کہ میرا جو فوٹر ہے اس کا ڈیزائن تھوڑا سا چینج ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اپنے فوٹر پر ڈبل کلک مارنا ہوگا یہاں پر ہیڈر کے آپشنز میں آکے پہلے ہم نے ڈیزائن بلینک والا چوز کیا تھا اگر آپ تین والا رکھنا چاہتے ہیں تو تین والا رکھ سکتے ہیں تین کولمز والا کوئی اور ڈیزائن رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کافی سارے ڈیزائن آویلیول ہیں فوٹر کے لیے مجھے یہاں پر ایک ڈیزائن بہت ہی پیارا لگ رہا ہے میں اس ڈیزائن کو بھی رکھ سکتا ہوں سوری فوٹر میں آنے کے ساتھ مجھے کوئی ڈیزائن یہاں پر سے لینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ اینڈ میں پیج نمبر آ رہے ہیں میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ہر ایک پیج کے انڈ پر اندر یہاں پہلے سے کسٹم سیٹ ہے جس میں آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے ڈیٹ کے ساتھ آپ کا پیج نمبر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے سر ارسلان ہیڈر کے اندر اور فوٹر میں آپ کے پاس آ رہا ہے پیج نمبر ون ڈیٹ پندرہ دوزار انیس یہ فوٹر کے سٹائلز میں سے ہم نے ڈیزائن لیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں پیج نمبر ٹو پندرہ دسمبر دوزار انیس پیج نمبر تین دیکھیں یہ آپ کی ڈیٹ بھی آ رہی ہے سامنے پیج نمبر تین پیج نمبر چار اگر آپ مزید کوئی اور ڈیزائن چینج کرنا سکتے ہیں تو اپنے کسی بھی پیج کے فوٹر پر ڈبل کلک کریں فوٹر میں آئیں فوٹر میں آنے کے ساتھ آپ لوگ بہت سانی طور پر یہ والے ڈیزائن آپ کو پسند تھا تو آپ اس طریقے سے ڈیزائن لے کے آ سکتے ہیں کہ آپ کے ہر پیج کے اینڈ میں اس طریقے سے لائن اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈیزائن ہوگا آپ کسی بھی قسم کا ڈیزائن لے کر آ سکتے ہیں فوٹر کے اندر دوبارہ سا اس پہ کلک کرتا ہوں فوٹر میں آئیں اب مزید اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں مزید اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کے اندر تو فوٹر میں آنے کے ساتھ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ فوزیمپل اب میں یہ والا ڈیزائن لے کر آنا چاہتا ہوں پیج نمبر ٹھیک ہے میں نے اس پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں ہر جو پیج ہے اس کو ڈاؤنوڈ پیج نمبر آ رہا ہے پیج پیجی ون پیج نمبر ون پیج نمبر ٹو پیج نمبر تھری پیج نمبر پیج نمبر فور ٹھیک ہے اب تک تو ہم نے سیکھا فرنڈز ہیڈر اور فوٹر پر ہم نے کام کس طریقے سے کہنا ہے فوزیمپل آپ نے رکھ لیا ٹھیک ہے تین کولمز والا فوٹر میں رکھ لیا یہ فوٹر میں ہم نے تین رکھ لیا اور اوپر میں ہم نے ایک رکھ لیا آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لکھ دیں فوزیمپل ارسلان اور یہاں پر آپ لکھ دیں کمپیوٹر ٹریننگ اور یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں دو ہزار اننس یا کچھ بھی یا پیج نمبر ون یا ٹو کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے ریکوائرمنٹ ہو اب تک تو ہم نے یہ سیکھا اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے ہیڈر اینڈ فوٹر کو کلرائز کس طریقے سے کرنا ہے کلرائز سے مراد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے جو ہیڈر میں کوئی ٹیکس ایڈ کی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلرائز کرنا تو اس کے کیا طریقے کا رفو یہ میرا ٹیکس تھا میں نے اس پورے کو سلیک کیا میں یہاں سے اس کو کلرائز کر سکتا ہوں اور اس کی ٹیکس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہوں تو اس کو اس طریقے سے بڑھا بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے ہیڈر میں رائٹنگ سٹائل سرسلان بڑھا دی ہے جب جب آپ جائیں گے نیکس پیج پر آپ کے سرسلان اس کی جو رائٹنگ ہے وہ بڑی ہوئی نظر آئے گی اسی طریقے سے آپ فوٹر ہے فوٹر میں بھی اپنی رائٹنگ سٹائل کو بڑھا سکتے ہیں اس کا کلر بہت آنی طور پر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ہیڈر یا فوٹر میں اس پیچر پڑھی ہوئی ہے آپ اس کو بہت آنی طور پر لگا سکتے ہیں میں چیک کرتا ہوں اگر میرے پاس کوئی پیچر آویلیبل ہے تو میں بہت آنی طور پر اس پیچر کو لگا سکتا ہوں مجھے کہیں پہ بھی کوئی پیچر اگر انسیٹ کرنی ہے تو آپ دیکھیں یہ والی پیچر آپ کے ہیڈر میں آ رہی ہے اب یہ بہت زیادہ پیچر آ رہی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے چھوٹا کریں گے اس پیچر کو تاکہ یہ بری نہ لگے ٹھیک ہے آپ اپنے ہیڈر میں اپنی پیچر کو بہت آنی طور پر لگا سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں آپ چھوٹی پیچر بنائیں جو کہ آپ کے ٹیکس سے ریلیٹڈ ہو ٹھیک ہے آپ کے بکس سے ریلیٹڈ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بہت آنی طور پر اپنی جو پیچر ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں فیضیمپل میں نے یہ پیچر یہاں پر یوز کر لی سر ارسلان ٹھیک ہے ایسے اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیزائن دینا چاہوں تو ایسے بھی دے سکتا ہوں تو اب آپ چیک کریے گا کہ آپ نے ہیڈر کے اندر پیچر کو بھی انسیڈ کیا اب پہلے آپ کی پیچر آ رہی ہے اور آپ کا سر ارسلان اس کے بعد آپ کا نیم آ رہا ہے اب آپ جدر جدر جائیں گے آپ جہاں جہاں دیکھیں گے آپ کے ہیڈر کے اندر آپ کی پیچر بھی آ رہی ہے اور آپ کا نام بھی آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ فوٹر کے اندر بھی پیچر لگا سکتے ہیں جیسے ہم نے ہیڈر کے اندر پیچر لگائی اس کا بھی سیم یہی طریقہ ہے جو کہ میں نے آپ کو سکھایا تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج سی کلاس سمجھ آئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے پروجیکٹ کی آپ لوگوں نے مجھے جو پروجیکٹ بھیجنا ہے سیم اسی طریقے سے ہیڈر اور فوٹر لگا کر بھیجنا ہے ہیڈر میں مجھے ایمیج لگا کر دکھانی ہے آپ نے ہیڈر میں اچھا سا نام اور ڈیفرنٹ سٹائل کے ہیڈر ڈیفرنٹ شیٹس کے اوپر آپ نے مجھے بھیجنا ہے آپ دو سے تین فائلیں بنائیں اس میں ڈیفرنٹ قسم کے ہیڈرز ہیں اس میں استعمال کریں کسی میں نمبر کو استعمال کریں کسی میں ٹائٹل استعمال کریں کسی میں پیچر استعمال کریں فوٹرز میں ڈیفرنٹ سٹائل لے کریں تو فرنڈس میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ کو میری ایک کلاس سمجھائی ہوگی جن لوگ کو نہ سمجھائی ہو وہ مجھ سے پرسنل ٹرننگ لے سکتے ہیں تو فرنڈس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اب ہم انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں حاضر ہوں گے آج کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ